موسیقی اسلامی واقعات اور حکایات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں کہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز باوقت ملتی رہیں وہیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب احمد بن یحیہ کے متعلق ان کے پوتے حسین بن الحسن کہتے ہیں کہ میرے تادا احمد بن یحیہ مختفی باللہ کے زمانے میں مغداد کے پولیس افسر تھے ایک مرتبہ ان کے زمانے میں چوروں نے بڑا عہدب مچا دیا تمام تاجر جمع ہو کر خلیفہ مختفی باللہ کے حضور میں فریاد لے گئے خلیفہ نے احمد بن یحیہ کے لیے حکم دیا کہ تمام چوروں کو گرہتار کر کے حاضر کریں ورنہ لوگوں کے تمام مال کا تعوان ان سے وصول کیا جائے گا اس حکم سے وہ بہت پریشان ہو گئے اور رات میں اور دن میں تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر پھرتے رہتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت ان کا گزر ایسی سڑک پر ہوا جو بغداد کی بیرونی بستی میں تھی جو لوگوں سے خالی تھی وہ اس پر چل پڑے اور اس میں زیادہ گندگی دیکھی کچھ دور جا کر ایک کوچہ سربستہ نظر آیا تو اس میں تاخل ہو گئے اس گلی میں جو مکانات واقع تھے اس کے دروازے کے سامنے انہوں نے مچھلی کے بڑے بڑے کانٹے اور پشت کی بڑی ہڈی پڑی ہوئی دیکھی کانٹوں اور ہڈی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ اس مچھلی کا وزن ایک سو بیس رتل یعنی ریڑ مند سے کم نہ ہوگا انہوں نے اپنے ایک چابک والے کو دکھا کر کہا کہ جس مچھلی کے یہ کانٹے ہیں اس کی قیمت کا کیا تخمینہ ہے اس نے کہا ایک دینار انہوں نے کہا کہ اس گلی کے رہنے والوں کی حیثیت اس قیمت کی مچھلی کی متحمل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک ایسی سڑک ہے جس کی خاص دیکھ بال نہیں سہرا کی جانب واقع ہے یہاں کوئی ایسا شخص آ کر رہا ہے جو اس جیسے اغراجات کو برداشت کر رہا ہے اس فلجن سے پردہ ہٹانا ضروری ہے انہوں نے جس مکان پر کانٹے دیکھے تھے اس کے برابر والے مکان کی عورت کو بلانے کی ہدایت کی کہ اس سے بات چیت کریں گے اس کا دروازہ کھٹ کھٹا کر پانی مانگے اس میں سے ایک بڑیا ضعیف نکلی یہ برابر اس سے بات کا سلسلہ دیر تک جاری رکھنے کے لیے پانی مانگتے رہے اور وہ دیتی رہی اور احمد بن یخیہ اس سے وہاں کے گھروں اور ان کے رہنے والوں کے حالات پوچھتے رہے اور وہ بغیر نتیجے کا اندازہ کی یہ بتاتی رہی آخر میں انہوں نے پوچھا کہ اس گھر میں جس پر مشلی کے کانٹے پڑے تھے کون رہتا ہے تو اس نے کہا کہ واللہ ہم نہیں جانتے کہ در حقیقت اس کے رہنے والے کون لوگ ہیں اتنا معلوم ہے کہ تقریباً ایک مہینے سے اس میں پانچ کڑیل جوان آ کر رہ رہے ہیں جو سوداغر معلوم ہوتے ہیں ہم ان کو دن میں آتے جاتے نہیں دیکھتے کبھی طویل مدت میں کوئی بھذر آ جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ضرورت کے لیے کہیں جاتا ہے تو جلدی ہی واپس آ جاتا ہے اور وہ تمام دن جمع رہتے ہیں اور کھاتے پیتے اور شترنج کھیلتے رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک لڑکا ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے اور جب رات ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں جو کرخ میں ہیں کرخ بغداد کا ایک محلہ ہے اور لڑکے کو مکان کی دیکھ بال کے لیے چھوڑ جاتی ہیں پھر صبح کو کچھ رات باقی رہے اندیرے میں ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کے واپس آنے کا بلکل ٹھیک وقت نہیں پہچان سکے اب احمد بن یخیہ نے پانی پینے کا سسلا بند کر دیا اور بڑیا بھی واپس ہو گئی انہوں نے اپنے ساتھ آئے ایک شخص کو کہا کہ یہ سب چوروں کی صفات ہیں یا نہیں اس نے کہا بے شک انہوں نے کہا کہ اب تم اس مکان کے گھلو پیش کا پیرا دو اور مجھے دروازے پر چھوڑ دو اور فوراں دس آدمی بلوا کر ان کو پڑوس کے مکانوں کی چھتوں پر متائم کر دیا انہوں نے خود دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو لڑکے نے آ کر دروازہ کھول دیا اور یہ کافی جمعیت کے ساتھ مکان میں پہنچ گئے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا اور سب کو گرفتار کر کے پولیس کی تحقیقاتی مجلس کے حوالے کر دیا جس نے ان سے اقرار کرا لیا کہ یہ سب چوری کرنے والے تھے اور انہوں نے ہی اپنے باقی ساتھیوں کا حال بتا دیا پھر احمد بن یخیہ نے ان سب کا تعاقب کیا اور ان کو پکڑا اور اپنے آخری وقت تک احمد بن یخیہ اس قصہ پر فخر کرتے تھے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ ملیں موسیقی